محمد رخیم ناہی کی بحث خاص کی اقسام میں سے ایک قسم نہیں ہے النہیو فی اللغتی المنعو نہجن کا معنی ہوتا ہے لغت میں روکنا نون ہا اور یاد یہ دونوں اس کے ساکن ہوتے ہیں اگر رکیں گے تو ناہج پڑھیں گے اور النہیو ناہی جو ہے لغت میں اس کا معنی ہوتا ہے روکنا وفی الاسطلاحی طلب الکفی ان المنہیشی انہو علا وجل الزام والحتمی اسطلاح میں طلب الکفی رکنے کا مطالبہ کرنا اس چیز سے جس سے روکا گیا ہے علا وجل الزامی لزوم کے طور پر والحتمی اور حتمی طور پر یقینی طور پر اسطلاح میں ناہی کا معنی کیا ہوا جس کام سے روکا گیا ہے اس سے رکنے کو طلب کرنا اس سے رکنا لازم قرار دینا اس سے رکنے کو واجب قرار دینا مثلا اللہ تعالی نے جب فرمایا کہ فلان کام نہ کرو جس کا مطلب کیا ہوا گئی اس کام سے رکنا ہمارے لیے واجب ہے اسے نہ کرنا واجب ہے اگر کریں گے تو منہ وہ حرام ہے مکروح ہے منہی آنو اسے رکنے کا مطالبہ کبھی سیگہ نہیں لا تفعال کے ذریعے ہوتا ہے جس کام سے روکا گیا اس سے رکنے کا مطالبہ کبھی لا تفعال کے سیگے کے ساتھ ہوتا ہے جو نہیں کا ہوتا ہے جیسے لا تخربو زنا بدکاری کے قریب نہ جاؤ لا تنکحن مشرکاتی لا تنکحن مشرکاتی حتی منہ تم نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ امان لے ہیں تو یہاں لا تنکحو ہے اور کبھی کبھی اصل میں تو لا تفعال کا سیگے ہوتا ہے نہیں کہ لئے تم نہ کرو لیکن کبھی کبھی سیگہ خبر کا ہوتا ہے لیکن معنی نہیں کا دیتا ہے سیگہ تو خبر کا ہوتا ہے یعنی جملہ فعلیہ ہوتا ہے جیسے مثلا یہ آیت آئی ہے ابھی فائمت اللہ کہا اگر مرد نے طلاق دے دی عورت کو تو نہیں حلال ہوتا اس عورت کے لئے اس کے بعد کہ وہ نکاح کرے کسی اور زوج کے ساتھ لا تحلو لا تحلو معنی نہیں حلال ہوتا یہ امر یہ امر کا نہیں کا سیگہ نہیں ہے بلکہ یہ تو خبر کا سیگہ ہے نہیں حلال ہوتا اس کے لئے لیکن یہ خبر جو ہے یہاں نہیں کے معنی میں ہے اگر مرد اس کو تیسی طرق دے دے تو اس کے لئے حلال نہیں ہے جائز نہیں ہے یہ ایسا نہیں کرنا اس نے کہ وہ لا تحلو وہ عورت حلال نہیں ہے اس کے لئے تو یہاں پہ ہے تو خبر کا سیگہ لیکن نہیں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن ہم نے خبر کے دو قسمیں پڑھی ہیں جملہ اسمیہ جملہ فیلیہ اور انشاء کی ہم نے دس قسمیں پڑھی ہے امر نحی تمنی ترجی استفعام یہ سارے انشاء ہوتا ہے انشاء کا معنی طلب کرنا امر میں جیسے ہم کام کا کرنا طلب کرتے ہیں نہیں میں اس کام سے رکنا طلب کرتے ہیں تو ایسے ہی یہ ہے تو خبر کا سیگہ لا تحلو یہ جملہ فیلیہ ہے لیکن یہ خبر کا سیگہ نہیں کے معنی میں ہے جیسے ینہاد الفحشائی والمنکر وہ روکتا ہے برائی سے اور فحشائی فوش گفتگو سے والمنکر بری بات تو اسی ہے اِنَّ السَّلَاةَ تَنْحَا نماز روکتی ہے اب روکتی ہے یہ تو خبر کا سیگہ ہے لیکن ہے یہاں پر نہیں کے معنی میں کہ نماز ایسی ہو کہ وہ روکے تمہیں برائی سے برے باتوں سے حرمات علیکم حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری عمائیں حرمت یہ خبر کا سیگہ ہے حرام کی کر دی گئی تم پر تمہاری عمائیں یہ زمانہ ماضی کی گویا خبر دی جاری ہے لیکن یہاں ماضی جو ہے یہ عمر کے نہیں کے معنی میں ہے کہ تم نے ماں سے نکاح نہیں کرنا وہ تم پہ حرام ہے نہیں کرنا نکاح تو کبھی طلب طلب کف ایسے سیگہ عمر کے ذریعے ہوتا ہے جو نہیں پر دلالت کر رہا ہوتا ہے کبھی طلب کف رکنا طلب کیا جاتا ہے ایسے عمر کے سیگہ کے ساتھ جو ہوتا تو عمر کا سیگہ لیکن نہیں پر دلالت کرتا ہے سیگہ عمر کا ہوگا لیکن نہیں پر دلالت کرتا ہے جیسے ضرور ظاہر تم چھوڑ دو ظاہری گناہ اور باتیں گناہ اب ضرور جو ہے یہ عمر کا سیگہ ہے تو مطلب کیا اس کا کہ تم نے ظاہری اور باطنی گناہ نہیں کرنے ہے تو عمر کا سیگہ نہیں پر دلات کرتا ہے نہیں کے معانی عمر کی طرح نہیں کے بھی متعدد معانی ہیں پہلا ہے تحریم نہیں کس لیے ہوتا ہے حرام کرنے کے لیے لا تفتر النفس نفس کو قتل نہ کرو جس کو اللہ نے حرام کرا دیا اس کو قتل نہ کرو تو مطلب اگر قتل کرو گے تو یہ حرام ہوگا کبھی یہ کراحت مکروح پر داد کرنے کے لئے ہوگا لا تسلو فی مبارک العبلی تم نہ نماز پڑھو اونٹوں کے باڑے میں یہاں نماز پڑھ لیں گے تو فرض ادا تو ہو جائے گا لیکن مکروح ہے کہ وہ اونٹ وہاں پہ تنگ کریں گے یا وہاں بدبو ہوگی اس طرح گندگی ہوگی اس ویسے نہ کریں دعا کے لئے بھی نہیں کسی کا استعمالت رب بنا لا تزغ قلوب بنا اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ فرما قیامت کو کہا جائے گا لا تزغ قلوب بنا آج معذرت نہ کرو آج معذرت تمہیں کوئی کام نہیں دے گی یہاں انہیں مایوس کرنے کے لئے ارشاد کا بھی نصیحت کے لئے لا تسلو آن اشیاء ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تمہارے لئے ظاہر کر دی جائیں تو تسوقمتوں میں بوری لگیں تو یہاں لا تسلو نہیں کا سیگہ ہے اور ارشاد نصیحت کے لئے اگر لکھتے ہیں کہ راجح قول کے مطابق لغوی طور پر سیگہ نہیں معنی حرمت پر دلالت کرنے کے لئے وضع کیا گیا ہے جو ہم نے عمر کے بارے میں پڑھا تھا عمر کا حقیقی معنی کیا وجوب لیکن کسی اور معنی پر اگر کرینہ اور دلیل موجود ہو تو پھر اور معنی لے لیں گے ورنہ اس کا معنی وجوب کا ہی لیں گے ایسے نہیں جو ہے نہیں جو ہے یہ تحریم کے لئے حرام کرنے کے لئے اگر کسی اور معنی پر کوئی کرینہ اور دلیل موجود ہو تو وہ اور معنی مراد لے لیں گے ورنہ یہ نہیں کس کا معنی کس کے لئے آئے گی حرمت کے لئے حرام کرنے کے لئے کہ سیگہ نہیں معنی حرمت پر دلالت کرنے کے لئے وضع کیا گیا ہے اس معنی پر اس کی دلالت حقیقی ہے اس کا حقیقی معنی یہ ہے کہ یہ حرمت پر دلالت کرتا ہے جبکہ دیگر معنی پر اس کی دلالت مجازی ہے اگر کوئی اور معنی اس سے لیا جائے مثلا جو اوپر ہم نے پڑھے کراہت والا دعا کا معنی یہ اس کے مجازی معنی اس لئے جب نس شریح میں لفظ خاص نہیں کی صورت میں وارد ہو تو ہر قسم کے کرینہ سے خالی ہو کوئی کرینہ کسی اور معنی کا کسی اور معنی کی کوئی دلیل موجود نہ ہو تو اسے اپنے حقیقی معنی پر یعنی اس کو حرمت پر محمول کیا جائے گا وہ کام حرام ہوگا جس پر نہیں کسی کا وارد ہوئے البتہ جب ایسا کرینہ پایا جائے جو حقیقی معنی مراد لینے سے معنی ہو تو پھر مطروبہ معنی مراد لینے جائز ہے حقیقی معنی مراد نہ لیا جا سکتا ہو کوئی اور دلیل اس پر موجود ہو تو پھر مجازی معنی مراد لے سکتے ہیں نہیں کا صیحہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس میں کسی کام سے رکنے کی طلب علل فور ہو اور بددوام ہو کیونکہ مقصود ہے حقیقی اس کے بیار متحقق نہیں ہو سکتا کہتے ہیں نہیں جس کام پر وارد ہو اس سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں ایک تو اس کام سے رکنا ہے وہ تو ہم نے پہلے پڑھ لیا وہ حرام ہے دوسرا طلب علل فور ہے فوراں رکنا ہے اس سے فوراں وہ کام ہمارے لیے حرام ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لیے حرام ہوگا حرام بھی فوراں ہو جائے گا جو ہی نہیں وارد ہوئی تو فوراں وہ کام حرام ہو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ کام حرام ہوگا کیونکہ حقیقی مقصود اس کے بغیر متحقق نہیں ہو سکتا اگر ہم یہ معنی نہیں کا نہ لیں کہ یعنی جب اس کام سے رکا گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے فوراں آرام ہے تو پھر نہیں کا حقیقی مقصود ثابت نہیں ہو سکتا اسی طرح کف رکنے کا تقرار نہیں کہ مقتضیات میں سے ہے یعنی کہ جس کام سے رکا گیا ہے تو اس کام سے مسلسل رکنا ہے اس کام سے گویا کہ بار بار ہمیں کہا جا رہا ہے مثلا کہا کہ شراب نہ پیو تو وہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے شرابی ہو نا شرابی ہو نا شرابی ہو اس کا تقرار ہو رہا ہے اس حکم کا بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ ان تمام باتوں نے ثابت ہوا کہ نئی کا سیگہ جب قرائم سے خالی ہو تو یہ حرمت کے لیے آتا ہے یہ سفر عمر پچپن پہ نئی کا سیگہ سے حرمت ثابت ہوتی ہے یعنی جس کام سے روکا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نئی کا سیگہ جہاں بے وارد ہو تو وہ کام کرنا منع ہوتا ہے حرام ہوتا ہے تو جب بھی کوئی اور اور کسی اور معنی پر پیسے ہم نے پانچ معنی پڑھے نہیں کہ کسی اور معنی پر جب دلیل موجود نہ ہو کوئی کرینا موجود نہ ہو تو نئی سے کیا مراد لیا جائے گا حرمت اور حرام ہونا مراد لیا جائے گا اگر نئی تمام قرائن سے خالی ہو یعنی کسی اور معنی کسی اور معنی کی کوئی دلیل نہیں کے ساتھ موجود نہ ہو تو وہ منہیج انہو کی حرمت پر دلالت کرتا ہے منہی یا نمارت جس کام سے روکا گیا ہے نہیں کسی گا اس کام کے حرام ہونے پر دلالت کرتا ہے جس سے روکا گیا ہے اور اگر مکلف اس کا ارتکاب کرے تو وہ گناہگار ہوگا مکلف کہتے ہیں کل لفہ مکلف تکلیفا تکلیف دینا احکام کو لازم کرنا اللہ ہے مکلف بندوں کو احکام کا حکم دینے والا بندے ہیں مکلف اس کو مکلف پڑھیں گے اگر مکلف یعنی بندہ اگر اس کا ارتکاب کرے وہ کام کرے تو گناہگار ہوگا اور آفرت میں سزا کا مستحق ہوگا کیونکہ وہ جس منہی انہو جو ہے جس سے روکا گیا وہ کیا ہے حرام ہے اس کے حرام انہوں پر یہ دراز کرتا ہے اب غور طلب عمر یہ کیا سیگہ نہیں منہی انہو کے فساد کا تقاضی بھی کرتا ہے یا نہیں یعنی اگر منہی انہو کا ارتکاب کیا گیا ہے کیا وہ فعل متحقق ہوگا یا نہیں اب کہتے ہیں جس کام سے شریعت نے روکا ہے جس پر نہیں وارد ہوئی ہے نہیں کسی گا آیا ہے کیا وہ کام جب ہم کریں اگر تو وہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا اس فعل کا کیا ہم کہیں گے یہ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا تو اس میں علماء متحققین کے متعدر اقوال ہیں یہ بات ابھی مثال سے آپ کو سمجھ جاتی ہے اس سے کیا کہنا جاتے ہیں اگر فعل منہی انہو جس فعل سے روکا گیا ہے اگر اس کا تعلق عبادات سے ہو تو وہ منہی انہو باطل ہوگا مثال کے طور پہ بغیر وضو نماز نہیں پڑھنے بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھنے اب بغیر وضو کے نماز نہ پڑھنا یہ منہ ہے То赴ان ہوا اگر ہم نے بغیر وضو کے نماز پڑھی تو اب یہ عمل ہمارا کچھ شمار کسی میں ہوگا کوئی نہیں ہوگا کیا ہوگی نماز کے نہیں ہوگی نہیں نہ ہوگی تو کہتے ہیں یہی بات کہہ رہے ہیں کہ وہ جو فعل ہم نے کیا ہے جس سے روکا گیا تھا کیا وہ فعل متحقق ہوگا یا نہیں وہ پایا گیا ہے کہ کوئی نہیں پایا گیا تو کہتے ہیں اگر اس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے تو وہ جس سے منع کیا گیا تو وہ فعل متحققی نہیں ہوگا پایا ہی نہیں جائے گا سمجھ آگئی کیونکہ عبادات کے لزوم کا لازم ہونے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کر سکے اور یہ مقصد تب حاصل ہو سکتا ہے جب عبادات کی تمام شرائط کے ساتھ انہیں ادا کیا جائے اور اگر شرائط کا لحاظ رکھے بغیر کوئی فعل عبادت کا ادا کیا جائے گا کوئی عبادت کی جائے گی تو وہ عبادت فاسد ہوگی اور عبادات میں فساد بتلان کے معنی میں ہوتا ہے عبادت کو جب یہ کہا جائے کہ عبادت فاسد ہے تو مطلب وہ عبادت باطل ہے وہ ہوئی نہیں ہے بلکل یعنی گویا کہ وہ فعل انسان نے بلکل ادا ہی نہیں کیا سمجھ آگئی یہ بات اگر اس کا تعلق جس کام سے منع کیا گیا اس کا تعلق عبادت سے نہ وہ معاملات سے ہو خرید و فروغ سے ہو اس طرح کی کاموں سے ہو تو وہ کام جس سے منع کیا گیا ہے منی انہو وہ فاسد ہوگا کیونکہ معاملات میں لوگوں کی مسلحت کے لیے کچھ شرائط رکھی گئی مثال کے طور پر ہمیں یہ کہا گیا کہ کوئی چیز خرید نہیں ہے یہ بیچ نہیں ہے ہم نے تو اس میں یہ ہے کہ چیز دیکھیں بغیر دیکھے چیز نہ خریدیں یا یہ ہے کہ مثلا چیز خریدی ہے تو اب اس کی پیسے متعین کریں سودا کریں پیسے متعین کریں اتنے کی چیز ہے اب ہم نے اگر پیسے متعین نہیں کیے بغیر تائین کیے بغیر پیسے متعین کیے چیز کو خریدنا منع ہے اس سے روکا گیا ہے کیوں بھلا کہ اگر مثلا ہم نے پیسے پوچھے ہی نہیں ویسے جیسے خریدی بات میں ہم کہتے ہیں کہ سو ربے کیا اگلا دکاندار کہتے ہیں ڈیڈر سو کیا دو سو کیا لڑائی ہو جائے گی تو شریعت نے منع کیا ہے کہ جب تک اس میں قیمت تیہ نہ ہو تو چیز نہ خریدو اب کسی نے اگر چیز خرید دیئے جس سے منع کیا گیا تھا ایسی چیز خرید لی بغیر قیمت متعین کیے خرید لی کیا یہ بیہ ہوگی سودا ہوگا کہ نہیں ہوگا کہتے ہیں کہ یہ سودا ہوگا تو صحیح لیکن فاسد ہوگا باطل نہیں ہوگا ہوا ہے ایسے ہی لیکن جب اگر وہی جو پیسے متعین نہیں تھے اگر آپ نے متعین کر دیئے آپ کا وہ اختلاف ختم ہو گیا تو وہی سودا ٹھیک ہو جائے گا عبادت میں کسی صورت میں وہ عبارت جو بغیر وضو کی پڑی تھی ہوئی کوئی نہیں بلکہ ٹھیک ہی نہیں ہوئی یہ اگرچہ فاسد تھی غلط کیا تھا آپ نے لیکن جب وہ پیسے جو متعین نہیں تھے وہ متعین کر دیئے جگڑے کا جو احتمال جگڑے کا احتمال ختم ہو گیا تو اب یہ پیس ہی ہو جائے گی اگر فیل منی آنو کا تعلق معاملات سے ہو تو وہ فیل جس سے روکا گیا ہے اگر اسے کیا تو وہ فاسد ہوگا کیونکہ معاملات میں لوگوں کے مسئلت اور فائدے کے لئے کچھ شرائط رکھی گئی ہیں لہٰذا اگر ان مقررہ شرائط کے تحت معاملات کو تیہ کیا جائے گا تو وہ صحیح ہوں گے اگر ان کا لحاظ رکھے بغیر کیا جائے گا تو وہ فاسد ہوں گے کیونکہ شرائط مکمل نہ ہونے کے ویسے لوگوں کی مسئلتیں لوگوں کے فائدے متاثر ہوں گے تاہم اس کے باوجود وہ فیل ثابت ہو جائے گا وہ جو ہم نے کیا ہے بسے دیکھیں نا کہ آپ نے سعودہ کیا تھا بغیر پیسے متعید نہیں کیے تھے تو پیسے چیز تو آپ کے پاس آ گئی نا کچھ نے کچھ تو ہوا ہے اس فیل کا اعتبار کیا جائے گا اگرچہ وہ فیل ہیں فاسد ہیں کیا ہو رہا ہے